اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں رکسانہ مسود مائی کچن مائی رول میں آج بہت ہی مزے کی ریسپی بنے جاری ہے اورنج کپ کیک جو کہ ہیں بہت ہی سوفٹ مزدار ٹیسٹی تو بس آپ نے بنانے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ریسپی جو ہے بہت ہی مزدار لگے گی تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مد بولے گا تو سب سے پہلے آپ نے دو انڈے لے لینے ہیں اور یہ جو ریسپی ہے میں بغیر بیٹر کے بنا رہی ہوں اپ نے دو انڈے لے لینے ہے روم ٹاپری ایچھے پہ جا ہونے چاہیے اس کے بعد ہم نے اس نے ایڈی کو آٹا کرنا ہے آف کپ ایڈی کو آلو ایڈ کر دینا ہے میں نے آپ کو چیزیں جیسے بتا رہی ہوں کشیgtی خورت نفس کو ہیں آپ نے احتیام اس نے ایڈی کو آنے کے ساتھ سائے دینا ہے اور باریک واری چینی ہونی چاہیے اگر چینی تھوڑی سی موٹی ہے تو آپ نے اسے بلینڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ان تینوں چیزوں کو جو ہے وہ اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اورنج جوس اورنج جوس آپ نے اس میں ہاف کپ جو ہے نا وہ اورنج جوس ایڈ کر دینا ہے اب آپ کو پتہ ہے اورنج کا سیزن ہے تو آپ کو اورنج کا بنایاں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزید کے لگیں جو ہے یہ لگیں گے تو اب آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اورنج کا پیل جو اپر کا پیل ہوتا ہے وہ اپنے کدو کش کر لینا ہے تو ہم نے اس میں تو ایڈ کر دینا تقریبا 1 메이크업 ہے ہارف ٹی سپون آپ نے لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے میدہ میدہ آپ نے کتنا لینا ہے ون کپ آپ نے میدہ لینا ہے لیبلا اپنے بھرنے لینا ہے اťلسل transition اگر آپ کو ایک بھی کیا ہے مکس ہو جائے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو بلکل پروفیکٹ تریکے سے جو ہے وہ بان چکا ہے بیٹر آپ دیکھ سکتے ہو اور اسی تریکے کا جو ہے وہ ہونا چاہیے اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے گریس کر لینا ہے کپکک کی جو رش ہوتی ہے اسے آپ نے گریس کر لینا ہے اچھے تریکے کے ساتھ اگر آپ کپکک کے جو کور ہوتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہو لیکن میں ڈریکٹ ہی اس میں ڈال دوں گے کیونکہ یہ نو سٹکے ہیں تو اس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو آپ نے ہاف سے تھوڑا سا زیادہ اس میں ایڈ کرنا ہے اور فول نہیں بھرنا کیونکہ یہ جب بھولتا ہے تو اوپر تک آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس دیکھے کے ساتھ جو ہے آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے جی فرنڈز اب آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں آپ میں نے سارے ایڈ کر دیا ہیں اب آپ نے اوون میں تقریبا آپ نے 180 سینٹی گریٹ پہ جو ہے وہ آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس پہ رکھ دینا ہے اوون میں اور تقریبا ہم نے اسے پکانا ہے دس سے پندرہ منٹ ٹھیک ہے دس سے پندرہ منٹ میں یہ ماشاءاللہ سے پھول بھی جائیں گے پک بھی جائیں گے تو فرنڈز یعنی کہ ایک ریسپی میں ہمارے جو کپکک جو ہے نا وہ بارہ بنتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ ریسپی بناو گے اس سے بارہ کپکک بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور اب ہم ویٹ کریں گے تقریبا ہم جو ہے دس سے پندرہ منٹ بعد دیکھیں گے کہ یہ کس ٹائپ کے ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے پھول بھی رہے ہیں اور اس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ سے کلر بہت ہی پیارا سا اس کا آ گیا ہے تو فرنڈز تو آپ نے اس ٹھیکے سے بنا لینا ہے دس سے پندرہ منٹ میں آپ نے توتھ پکک کے ساتھ جو ہے وہ چیک کر لینا ہے کہ اندر سے کچھے تو نہیں ہے تو اگر نہیں ہوں گے تو سمجھیں آپ کے کپکک جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں اب میں نے سیکنڈ ڈس جو ہے وہ بھی اوون میں رکھ دی ہے تو فرنڈز اب آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی زبدست یہ کپکک جو ہمارے سیکنڈ والے بھی ہیں وہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں الحمدللہ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے تو پک کے ساتھ جو ہے ہم نے اس سے چیک کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے اس سے نکال لینا ہے اور یہ بہت ہی مزے کے سوفٹ جو ہے نا ہمارے کپکک جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے جیسے کہ میں نے یہ ریپ کر کے بھی رکھی ہوئے تو آپ اس سکے سے ریپ کر کے رکھ دیں گے تو یہ سوفٹ ہی رہیں گے سخت نہیں ہوں گے اور بس پھر انجوئے کریں انشاءاللہ یہ کپکک کی ریسپی آپ کو بہت ہی زبدست لگے گی اور اب میں آپ کو اس سے توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں کتنے زبدست ہے اس کا کرر دکھو کتنا پیار ہے تو آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اندر سے بلکل پکے ہوئے ہیں بلکل بھی کچھے نہیں ہیں اور اس میں سے کھشپو بھی بہت ہی زبدست سی آرہی ہے ٹھیک ہے فرنڈز اب میں آپ کو اس کا ٹیسٹ کر کے دکھاؤں گی کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے تو اب میں ٹیسٹ کر رہی ہوں بہت ہی زبدست مزے کے یہ ہے سوفٹ ہیں اور ٹیسٹی ہیں بہت ہی زبدست ہیں تو فرنڈز موسم کے حساب سے اورنج آئے ہوئے ہیں تو آپ انجوائے کریں بنائیں انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت ہی اچھی لگی چلے فرنڈز اب اپنی بہن کو ایجاد دیں چینل کو سبسکرائب لائک کرنا مت بھولے گا آپ میں ایجاد چاہتی ہوں اوکے اللہ حافظ موسیقی